اہل اللہ نے تو فرمایا کہ نوجوان لڑکے اور لڑکی کی مثال پیاسے کی طرح ہے اگر آپ اس کو تسلی دیتے رہیں گے سبر کرو سبر کرو سبر کرو ابھی پیاس لگی ہے لیکن تھوڑا سبر کرو میں نے کسی وقت آپ سے کہا ہے کہ زمزم کا پانی مانگایا ہے سونے کا گلاس مانگایا ہے چاندی کا گڑا مانگایا ہے بیٹے تھوڑا سبر کرو اور جب سبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے وہ پانی نہیں آ رہا ہے پیاس شدت سے لگی ہے تو اس نوجوان لڑکے اور لڑکی کی مثال اہل اللہ فرماتے ہیں کہ اب بے سبری کی وجہ سے سبر کا پیمانہ جب لبریز ہو جاتا ہے شدت پیاس کی وجہ سے وہ زمزم کے پانی کا انتظار نہیں کرتا ہے سونے کے گلاس کا انتظار نہیں کرتا ہے وہ گندی نالی کا پانی پی کر اپنی پیاس بجا لیتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں ہم نے شریعت کا مزاق اڑایا دین کا مزاق اڑایا سادگی کا عنوان دیا کہ سادگی کے ساتھ مثالی نکا ہوا اور اس کے بعد جو ہے ان دونوں لڑکے اور لڑکی اور دلہ اور دلن کے چسوات کا خون کر دیا آپ نے آپ نے انہیں اب زناکاری میں مبتلا کر دیا ہے یہ بچی حیاء اور شرم کی وجہ سے کچھ بول نہیں سکتی ہے بغاوت نہیں کر سکتی وہ لڑکا دینداری اور اپنے ماباپ اور خاندان کی حزت کی وجہ سے بغاوت نہیں کر سکتا ہے دونوں لیکن اندر سے کرتے رہتے ہیں جلتے رہتے ہیں کہ سماج کو کیا ہو گیا لوگوں کو کیا ہو گیا میرے ماباپ کو کیا ہو گیا نکاح کر کر بھی مجھے میرے بیوی سے ملنے نہیں دینا چاہتے آپ تصور کیجئے کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہے کتنا بڑا پاپ ہے کہیں شریعت میں اس کی اجادت نہیں کوئی مولوی آپ کو اس کی اجادت نہیں دے سکتا ہے کہ اتنا بڑا آپ فیصلہ کریں آپ نے فیصلہ کس سے پوچھ کے کیا کیوں شادی کی آپ نے اگر آپ نے سادگی کے ساتھ شادی کا ناتک نچایا ہے اور آپ نے دراما نچایا ہے آپ کا کام تھا کہ آپ کسی طریقے سے جو ہے اس ناتک کو دین کا نام نہ دے شریعت کا نام نہ دے آپ نے تو سادگی کی سادگی کا نکاح مثالی نکاح سنت نکاح کا عنوان دیا اور یہ ظلم کر رہے ہو آپ اتنا بڑا پاپ کر رہے ہو کہ دونوں کو ملنے نہیں دینا چاہتے اس کی شب عروسی جو ہے شب زفاف جو ہے وہ پہلی شب اور پہلی رات جو ہے وہ بستر پر کس طریقے سے اپنے کمرے میں گزار رہا ہے وہ اپنے کمرے میں کیسے گزار رہی ہے یہ ماں باپ کو کیوں نہیں سمجھ میں آتا یہ خاندان کے لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ میں آتا یہ شادی شدہ جوڑوں کو کیوں نہیں سمجھ میں آتا کہ ان کے جذبات سے کیوں کھلوار کیا ہے آپ نے یہاں تک کے لاکر کیوں آپ نے روگ دیا ہے کونسی ایسی چیز تھی کونسا ایسا مسئلہ تھا کیا خاندان میں کسی کے باپ کا انتقال ہوا کسی کے ماں کا انتقال ہوا کیا آپ رخصتی کو روک رہے ہو کیوں روکا آپ نے کوئی ان کے سامنے جواب نہیں ہے نہیں وہ جو ہے ایک خرچے میں دونوں کا کرنا چاہتے ہیں تو میرے نادان بھائیو ناسمجھ بھائیو آپ نے اس نکاح کو اس وقت میں ہی کرنا تھا نکاح کر کر پھر روکنے کا جواز ہی نہیں ہے اللہ ما شاء اللہ شاید ایک فیصد میں کوئی ایسے مواقع آ سکتے ہیں کہ جس میں کسی کا اچانک انتقال ہو گیا کوئی غم کا بہت بڑا ماحول پیدا ہو گیا کوئی ایسی چیز ہو گئی اچانک کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا حادثہ ہو گیا سارے لوگوں پر بم برسا دیا گیا کوئی سارے یعنی جو ہے زخمی ہو گئے سب کچھ کوئی مسائل آ گئے کہ اس کی وجہ سے کسی بڑوں نے یہ کہا کہ بھئی آج تھوڑا سا رخصتی کو ہم بڑھا دیتے ہیں ایک اچھا حادثے کی وجہ سے کسی واقع کی وجہ سے کسی صدمے کی وجہ سے یہ تو بھی بات سمجھ میں آتی لیکن نہیں کھا رہے پی رہے خوشیہ منا رہے ہیں شادی ہو گئی مبارک بادی دے رہے ہیں لیکن دولہ دولن کو ملنے نہیں دینا چاہتے ہیں ارے کیسے ظالم ہے تم کیسے پاپی ہو تم تم ماباپ ہے کہ قاتل ہے تم ماباپ ہے کہ ظالم ہے تم نے ان کے جذبات کو کیوں نہیں محسوس کیا میرے عزیز دوست اور بزرگو شادی کے بعد یہ نوجوان لڑکے اور لڑکی رک رہے ہیں اور بغاوت نہیں کر رہے ہیں اللہ تیرا شکر ہے رخصتی آپ نے بول دیا کہ بعد میں ہوگی بیچارے خاموش ہیں لیکن آپ یاد رکھو گناہوں کا میٹر داؤن ہو گیا وہ لڑکی کے ماباپ اور لڑکے کے ماباپ سن لو کہ تم نے گناہوں کا میٹر داؤن کر دیا اب ادھر لڑکی اور ادھر لڑکا دل کے اندر جو بھی خیالات اس کے آ رہے ہیں وساویس آ رہے ہیں یا دماغ میں جو کچھ بھی خیالات اور وساویس آ رہے ہیں وہ دل کا زنا کر رہا ہے دماغ کا زنا کر رہا ہے کانوں کا زنا کر رہا ہے وہ خیالات اور وساویس کا زنا کر رہا ہے ایک وہ زنا جس کو ریپ کا استعیاء ہے اس سے ہی خالی بچا ہوا ہے اس موڑ پر لانے کے بعد پھر اس کو جو ہے دور کر دینا یہ بہت بڑی نائنصافی ہے بہت بڑا ظلم ہے میرا عزیز دوست جذبات سے کھلوار کرنا ہے کہیں اس میں شریعت میں اجازت نہیں ہے آپ کو کسی سیرت کی کتاب سے آپ نہیں بتا سکتے ہیں بلکہ منشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھا کہ سادگی کے ساتھ نکاح جو ہوں گے تو اس میں یہ لوازمات نہیں ہوں گے رسم و رواجات نہیں ہوں گے خرافات نہیں ہوں گے اور بچہ اور بچی کو انتدار نہیں کرنا پڑے گا ادھر بات چیت تیہ ہو گئی لڑکا لڑکی پسند آگئے ماں باپ کا کام تھا کہ ان کو ملا دیتے یہ ظالم ملانے کے بجائے ملانے تک لاکر جو ہے روک دے رہے ہیں صرف اپنی شیخی بھگارنے کے لیے اپنے خاندانی وقار کے واسطے اپنے قبیلے اور برادریوں کی بات رکھنے کے واسطے رسم و رواج کے غلام ہیں یہ یہ نبی کے غلام نہیں ہو سکتے انہوں نے سماج کے اندر ایک خرابی خرافات شروع ہوتی ہے اور اس کے بدت اور خرافات کے شروع کرنے والے کو کل آخرت میں سزا دی جائے گی ایسے ہی رخصتی میں تاخیر کرنے والوں کو اللہ تعالی سزا دینے والے یہ بہت بڑا پاپ ہے میرا عزیز دوست یہ کچھ علاقوں کے اندر کسی مجبوری میں شاید ہوا تھا سنجید کی سے سوچیں ہمارے علاقے میں مہارشتر کے اندر یہ رواج نہیں تھا کبھی کبار ہمارے سے قریب میں ایک آدھ بستی ہے وہاں پر سننے میں ملا کرتا تھا کہ رخصتی ذرا دیر سے ہوتی ہے شاید ان کو بیشاروں کو یہ تھا کہ بلوغت سے پہلے وہ شادیاں کر لیتے تھے اور بالغ ہونے کا انتظار کرتے تھے وہ بھی غلط تھا وہاں سے یہ چیز نکلی ہے کہ رخصتی بعد میں ہوگی کیونکہ لڑکی ابھی بالغ نہیں ہے لڑکا بالغ نہیں ہے نابالغوں کی شادیوں کا رواج تھا اب حکومت کا قانون آ گیا ڈنڈا آ گیا اس لیے اب وہ تو نہیں کرتے ہیں لیکن یہ کر رہے ہیں جو شریعت کا مزاق کر رہے ہیں یہ اس راستے سے خرابی آئی جو نابالغ لڑکے اور لڑکی کی شادی ہو جاتی تھی اور اس کے بالغ ہونے کا انتظار کرتے تھے اس کے بعد میں رخصتی کرتے تھے یہ شاید جواز ان کا تھا اور یہ ایک چور راستہ تھا خراب راستہ تھا خراب جو ہے ایک رواج دیا انہوں نے خرابی کو رواج دیا انہوں نے پھر اس کے بعد دین کے نام پر آیا یہ آپ غور کیجئے کہ تبلیغی اجتماعات میں نکاح ہو گیا اس کے بعد اس کو ایک چلے کے لیے بھیج اثر غلط ہے لیکن تھوڑا سا جواز اگر نکالنا ہے تو یہ نکالا جاتا ہے کہ بزرگوں کے ذہن میں تھا کہ یہ اللہ والا بن جائیں گا دیندار بن جائیں گا بیوی کے حقوق سمجھنے والا بن جائے گا یہ اللہ رسول کو راضی کر کے آئیں گا خوف خدا لے کر آئیں گا تقوی پریزگاری کی زندگی لے کے آئے گا تو کامیاب زندگی گزارے گا یہ خیال ہے اس سے سو فیصدی سب کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے اور شریعت دھانچے میں شریعت کے دائرے میں ڈالنا اس کو ضروری نہیں ہے ہو سکتا ہے لیکن آپ نے نکاح کر آیا اتنے بڑے اجتماع کے اندر بڑے مجمع کے اندر اور اسے چالیس دن تک کے بھیج دیا اب وہ مسجد میں رہ کر بھی خلوت میں رہ کر بھی تنہائی میں رہ کر بھی بیوی کا خیال کے بغیر رہ سکتا ہے وہ کوئی متقی پریزگار کی اولاد ہے وہ کوئی مولانا مولوی کی اولاد نہیں آرہے